سنت کی جس میں میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں اب سوچو غلطی کون کر رہا ہے جو خبیص آدمی ان کو ریعت میں دینا ہے کہنے جی اس کی نشان دینا کرو یہ آپ کے کوئی ذمہ لگا ہوئی آپ کے کوئی ذمہ لگا ہوئی آپ پر وئی اتری ہے میں نے کہا وئی نہیں اتری ہے میری اساتسہ نہیں مجھے یہ ذمہ داری دی ہے امام اہل سنت قادمی شاہ صاحب نے میرے سر پر دستار رکھی ہے مفتی وقار الدین صاحب وقار ملت والدین نے دستار رکھی ہے علامہ شاہ روانی صاحب نے دستار رکھی ہے ان تینوں مزرگوں نے اس طرح ہاتھ رکھا ہے مولانا اختر رضاہ صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے محدث کبیر از مولانا زیادہ مصطفیہ حضور صدر شریعہ کے بیٹے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے میرے والدے گرامین اکیلے نہیں رکھا ہے کہ میں آپ کو کوئی حفظ العدیس کرنے صرف انہوں نے مجھے اجازت دی نا اتنے محدثین کو میں نام لے رہا ہوں آپ کے سب انہیں اجازت دی اور میں نے کازمی شاہ صاحب کی بلا رحمت اللہ علیہ سے عرض کی میں نے کہا حضور میں تو اس قابل نہیں ہوں فرمایا جب ہمارے سر پر رکھی ہم بھی سمجھ دیتے کہ قابل نہیں کہا حضرت اللہ مخلیلہ مروحوی رحمت اللہ علیہ و حضرت شاہ ریاست علی شاہ جان پھوری رحمت اللہ علیہ ہم سمجھ دیتے کہ ہم بھی کچھ نہیں ہے کچھ ہو ہی جاتا ہے جب کوئی رکھ دیتا ہے فرما نے آہد مونتقل کر رہے ہیں اب اگر اللہ جانے کیا ہوتا ہے فرما لگے تو بھی تنے لکھے لکھے نہیں بڑھو ہوگا کچھ نہ کچھ ہو ہی کوئی دال دلیا ہو ہی جائے گا کوئی دال دلیا آپ کو پکا کے کھلاتے رہتے ہیں صاحب اہل سنت وجباز شاہ تو میں نے کہا وہی نہیں آئے جی اب اساتزہ ذمہ داری اگر ڈال دیں گے اس کو پورا کرنا پڑے گا وہ بیٹھنے نہیں دے گی وہ ذمہ داری بیٹھنے نہیں دے گی آپ کو بیان کرنا ہوگا آپ کو بولنا پڑے گا جس چیز کو حق سمجھو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق جو بات سمجھے اس کو بیان کرو اب یہ سے لوگ آگئے میدان میں داڑی بھی نہیں اٹھا سکتے وہ کہتے ہیں ہم مجدد ہیں بہن کا مجدد کا مطلب سڑا ہوتا ہے وہ ہو سکتے ہو تم لیکن وہ بھی کسی کام کے نہیں ہو کیوں کہ تمہارا سو ہم نے دیکھا ہے مرے مرے چھوڑنے تیرے وہ بھی کسی کام کے نہیں ہو خدا کس بولتا بھی اسی مجدد کا ایک معنی سڑا بھی ہوتا ہے کیونکہ مجدد کا معنی نمہ کرنے بڑا ہوتا ہے گاؤں میں نمی کرنے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے سڑے رہے تو یہ اس قسم کے مجدد بڑھ رہے دین کی تجدید تو وہی کرے جس کا پچھلے مجدد سے کنیکشن ہو جب مجدد میں آتے حاضرہ و سابقہ شاہ آمد رضاخہ پانچ سو علماء کے ساتھ گستاخوں کو کافر کہیں اور تیرہ پہلے مجدد سے کنیکشن نہ ملے تو تو مجدد معمولی جا ایم ای جڑا قسم دا سڑا ہو سکتا ہے مجدد دین نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ ایک مجدد دوسرے مجدد سے لڑتا تو نہیں نا ایک مجدد دوسرے مجدد کی تشریحات کو آگے پھیلاتا ہے اس کو توڑ نہیں کرتا کہ جن کو وہ کافر کہے یہ ان کو عاشق رسول صاحبت کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ لِحَادِ الْعُمَّتِ عَلَىٰ رَاسِ قُلِّ مِعَتِ سَانَتِ الْمَا يُجَدِّدُ لَحَا عَمْرَ دِينَ سُنن ابھی داود اٹھا کے دیکھ ہر سو سال کے ذرے پر اللہ تعالیٰ ایک شخص مبعوس کرے گا جو دین کو تازہ کر دے تو جو دین کو بھنگ ڈال دے اس کے کام میں آکے پہلے انہوں نے جو غلط کہا ہے جی بڑی شدید تھی بڑا خلزہ کیا انہوں نے میں نے کہا تو مجدد ہیں حضر شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں مجدد ہیں حضر مجدد البسانی رحمت اللہ علیہ ہیں ان سے ملاو پاک ملاو ان کی عبارت نکل کی ہے ابو وقر تو سیاسی تھے ابو وقر سیاسی ہیں سیف الجلی میں لکھا ابو وقر سیاسی ہیں وہاں حضرت مجدد صاحب کا نام لکھ ہمارا حضرت مجدد حالانکہ حضرت مجدد رحمت کیا لکھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو وقر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ کی توجہ اور آپ کی موافقت نحج نبوت سے ہے اس جملے کوئی چھوڑ دیا آگے کہا جی ولایت میں اس لئے ضروری ہے کہ ان کی ولایت روان نہیں ہے کیا آپ بے بکوفہ والی بات کہتے ہیں اس طرح ڈنڈی مارنے سے کوئی آدمی مجدد بنتا ہے عبارات کھا جانے پوری پوری عبارت کھا جانے داڑی کھا جانے کیوں کہا داڑی چھوڑی ہے مجددی دیسے ہوتے ہیں کہ ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا پہلے پیشلے تیرہاں صدیق جاڑی جڑار رکھے سنو بغیر ثبوت نہیں رکھے اور تیرے کہنے کو تو یہ بات ہی غلط ہے کمڑے آپ سبیل المؤمنین اور کسی تعلیل لانے کی ضرورت نہیں اب بات چھڑ دیجئے باجب ہے جی سنتہ جی فلانی ہیں میں نے کہا مالا بدہ پاڑ اس میں بھی لکھا ہے کہ قبضہ سے کم رکھنا حرام ہے تو مالا بدہ میں لکھا ہے تم نے کیا پڑھائے جی ہاں تو اس قسم کے لوگوں سے اب واسطہ پڑھ گئے اور بات کرتے ہیں کوئی کوئی بڑی جاتی کر رہے ہیں تو ہمیں جاتی کو کرنی ہے ہم تو سید ہیں آپ تو ہمارے شریک بھی نہیں ہو جی آپ شریک نہیں ہیں شریک سیدوں کو شریک سید ہوتے ہیں دنیا داری میں ایسے شریعت کے مسئلے میں شریکہ وڑا ہے کوئی نہیں کیونکہ یہاں تو تحقیق ہوتے ہیں تم تو سید بھی نہیں ہو ہم تو شریکہ بھی نہیں کر سکتے تمہارے سے یعنی دنیا کے قانون کے مطابق بھی پلہ کا برابر کا بندہ تو ہونا چاہیے ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو نشان بھی اس کے کر رہے ہیں کہ خدا کے بندوں یہ اپنے بقواسات واپس لو یہ شریعت کی بات ہے ابھی وقت ہے مرے نہیں ہو ابھی اس کو واپس لو یہ گند سارا ہٹاؤ اور پھر بعد میں ہمارے جلسوں میں آؤ درود پڑھو سلام پڑھو کھڑے ہو کہ تقریر نہیں کرو ہم تو تھک جاتے تقریر کرتے ہوں آپ بلکل سب کام کرو اہل سنت قبول ہے لیکن اس قسم کے بقواسات کر کے پھر تم کہو کہ ہم اہل سنت کے مجدد بنتے ہیں غلط اہل سنت اس قسم کے گندوں کو چوکیدار رکھنے کو بھی تیار نہیں کیونکہ گندہ بندہ چوکیدار بھی ہو تو سٹور میں چوری کروانی تا بڑا خبیص ہوتا ہے چوکیدار کی نوٹی بڑی اہم ہوتی ہے مجدد تو بڑا بہت بڑا ڈریور ہوتا ہے بہت بڑا قائد ہوتا ہے ہم تو ایسوں کو چوکیدار کلاس فور کا بھی نہیں رکھ سکتے اس کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں تالہ توڑا کے راتی بہت بہت بڑا کالی کرا لیں چوکیدار بھی نہیں ہو سکتے مجدد تو بڑا مقام کمان بہت عالی مقام اس طرح نہیں ہوتا اے نے کہا جی جیسے کون آڑے تاہے کھان آڑے تری پیس میں ملبوس علماء اکرامداری ہیں ہی نہیں یہ مجدد ہے میں نے کہا لے جو گھر لے جو جس معنی میں یہ مجدد ہے کہ تمہارے گھر ضرورت ہوگی اس کا لے جو سڑا ٹائپ ہے نا لے جو ہم مجدد جس معنی میں مانتے ہیں اس کے یہ قابل نہیں کیوں کہ مجدد ہم اس معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں پیارے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ دین کی تجدید کرے گا اور دین کی تجدید کے لائق تو وہی ہوگا جو سنت نبوی میں رنگا ہوگا اس کو ہوش ہی نہیں اپنی وہ بچارہ کیا کرے گا بس اس مسئلے کو یاد رکھنا سبیل المومنین کو ہمیشہ تامے رکھنا سبیل المومنین مستقل دلیل ہے مستقل دلیل ہے مومنوں کہتے ہیں نعمہ نے تو کیا بنتا ہے اللہ علیہ مولوی تھی ہم مولوی تھی بلانے تھے میں کیا پاک پاک کر رہے اللہ علیہ مولوی تھی اللہ علیہ مولوی تھی اللہ علیہ مولوی جب مجدد کہا گیا تو میں معلوم ہے کتنے علماء نے کہا ہے اور ان میں ایک بھی داڑی کٹا نہیں تھا داڑی منہ نہیں تھا پٹھنا کی کانفرنس میں پانچ ہزار علماء و مشایخ موجود تھے اور رودلی شریف کی اتنی بڑی درگاہ کہ اس وقت کہ غوث زمان سید انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اللہ علیہ مولوی اللہ میرے پیر مجدد ہیں میں گھر لے جایا کروں نا تو انہوں فیض حاصل ہوئے تو ہمارے اوپر کسی چارڈ رہے انہیں لے جو اپنے گھر ضرورت ہے لے جو پٹھے کر کے وارے میں کٹ دے جا لیکن یہاں تو مجدد دین کا بننا ہوگا داڑی پوری رکھنا عامل شریعت طریقت بننا پڑے اور خدمات اتنی کرنی ہوں گی کہ زمانہ محترف اپنی زبان سے بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے حضرت مجدد لفثانی اپنی زبان سے تو کبھی نے کہا نہ اپنی پارٹی سے نہ اپنے مریدوں سے کہلوائے ساری زندگی اپنی مریدوں سے بھی نہیں کہلوائے مولانا عبدالحکیم آفتاب پنجاب نے لکھا آفتاب پنجاب اللہم عبدالحکیم سے حال کھوٹی بیضابی کے موشی ہیں آپ جانتے ہیں چھوٹی کعالم ہے تو یہ کسی منصوبہ بندی کے نتیجے میں پلاننگ کے نتیجے میں یہ کام نہیں ہوتے قدرت کے ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی لکھا ہی نہیں فوت تو جب بعد میں لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بھی بات ایسی ہو گئی اس قسم کی یہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ووٹوں کی طرح بنا لوں لے جس طرح یونین کونسل کے چیرمین ہوتا ہے اس طرح مجدد بھی ہو جاتا ہے اِن اللہ یاباس اس کو گھڑنا نہیں پڑتا اللہ آپ انتظام کر دیتا ہے یہ لفظ حدیث کے سننے بھی دعود اٹھا کے دیکھون اِن اللہ یاباس تو اِن اللہ یاباس ہوتا ہے نا تری پی سوٹ بارے یاباس ہوتا ہے اپنے جناب چار جو ہے نا بندے کھڑے کر دو ہم نے تسلیم کر لیا جی یہ ہوگی اس طرح نہیں ہوتا دین کی وضاء دین کی تحزیب دینی تمدن اس کے لئے آپ کی کوشش ہو اور کسی صلح کے بغیر